نیجہ غصے میں جب سبھی گاؤں والوں کے سامنے آتا ہے تو ماسٹر تائجن اسے اپنا جادوی گھڑی اور پیک گفٹ میں دیتے ہیں جو نیجہ کے چھوٹے ہی ویل میں بدل جاتا ہے جس سے وہ بہت تیز اڑ سکتا تھا پر نیجہ سبھی کو بتاتا ہے کہ مجھے سچائی پتہ چل گیا ہے کہ میرا جنم بری موتی سے ہوا ہے اور تم سب مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو کہ میرا جنم جیون موتی سے ہوا ہے تاکہ میں ان سبھی گاؤں والوں کی مدد کر سکوں اور تین سال کا ہوتے ہی مجھوں تاکہ تم سب میری غصے سے بچ سکو لیکن تبھی نیجہ ماسٹر تائجن کے سکھائے ہوئے منطر کو بولتا ہے جس سے اس کے گلے کا کبچ کھل جاتا ہے اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے جس سے اس کی طاقت پہلے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ گاؤں والوں کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے یہ دیکھ کر مہاراج اور ماسٹر تائجنوں سے روکنے کے کوشش کرتے ہیں جس سے نیجہ ماہاراج اور ماسٹر تائجن پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تبھی وینگ ماہ نکاب پہن کر آ جاتا ہے اور مہاراج کو بچا لیتا ہے اور سبھی مل کر نیجہ کو بڑے مشکل سے کوج پہناتے ہیں جس کے بعد مہاراج وینگ کو دھنیواد کہتے ہیں وینگ ماہ سے جانے لگتا ہے لیکن مہاراج کو وینگ پر شک ہو جاتا ہے اور وہ اس کا نکاب ہٹا دیتے ہیں جس کے بعد سبی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ونگ ایک ڈرائگن ہے اور ماسٹر تائجن اسے کہتے ہیں کہ جیون موٹی کو چھوڑانے کی سزا مہا گروہ تمہیں ضرور دیں گے